بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فورز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ پاپڑی بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم پاپڑی تیار کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسی پاپڑی سے چارٹ تیار کریں گے پاپڑی ہر قسم کی چارٹ اور دہی پھلوں میں استعمال ہوتی ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے ہم یہ اگر پاپڑی بنا کر رکھ لیں تو ایک مہینے تک آرام سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے پاپڑی بنانے کے لیے میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں ایک ڈیڑھ کپ میں نے میدہ شامل کر دیا میدہ ہم نے چھان کر استعمال کرنا ہے ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کر دیا اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے اجوائن ڈال دیا اب اس میں ایک چوتھائی کپ میلٹڈ گھی میں نے ڈالا ہے آپ گھی کی جگہ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب گھی کو اچھی طرح سے ہم نے میدہ میں مکس کر لینا ہے یہ دیکھیے مکس ہو گیا ہے تو اب نارمل پانی سے اس کی ڈو کو ہم نے گوندنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کی ڈو کو گوند دیں جائیں گے ڈو ہم نے نرم نہیں بنانی ہے بلکہ تھوڑی سی ٹائٹ ڈو ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیے اچھی طرح سے میں نے پانی ڈال کے تو ڈو کو گوند لی ہے اب ہم نے بیس میٹ کے لیے کور کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے بیس میٹ کے بعد اب دوبارہ سے ہم پانچ سے چھ میٹ کے لیے ڈو کو گوند لیں گے یہ ڈو کو میں نے گوند لیا ہے تو اب اس کو میں نے کاؤنٹر پر نکار لیا ہے اس کو اب میں نے بیلنا ہے اس کو کافی بڑا اور باریک ہم نے بیلنا ہے جتنا ہمارا پانچ یا دو روپے والا سکھے کی مٹائی نہیں ہوتی اتنا ہم اس کو باریک بیل لیں گے یہ دیکھئے اتنی موٹائی ہم نے رکھی ہے اس کی اور اب ایک کٹر کی مدد سے میں نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ راؤنڈ کٹر ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی ڈھککن وغیرہ لے سکتے ہیں اگر ڈھککن بھی نہیں ہے تو پھر آگے چال کے میں ایک اور طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ ہم کس طریقے سے پاپری کو کٹ کر بنا سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں میں نے پاپری تقریباً ساری تیار کر لی ہے تو اب اس کی یہ ڈو ہم نے اٹھا دینا ہے اس کو ہم دوبارہ بیل لیں گے اور یہ راؤنڈ شیپ میں یہ دیکھئے یہ ہماری پاپری تیار ہو گئی ہے یہ دوسری ڈو جو میری بچی تھی اس کو میں نے بیل لی ہے اور ایک چھوڑی کی مدد سے اس پہ ایسے سیمپل کو شٹریپس میں کاٹ لینا ہے یہ پہلے لمبائی میں میں نے کاٹ لی ہے اور اب آپ اس کو جو شیپ دینا چاہتے ہیں ٹکون یا سکیر جس شیپ میں بھی آپ یہ پاپری تیار کرنا چاہتے ہیں اس سائز اور شیپ میں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اب آئل کو ہم نے ہائی ہیٹ پہ گرم کرنا ہے اور اس میں یہ پاپری ایڈ کر دینی ہے بہت ہی یہ خستہ ساری پاپری تیار ہوگی یہ اس میں میں نے یہ ساری پاپری ڈال دی ہے جتنی ایک ٹائم میں ایزیلی فرائی ہو سکتی ہے اور بہت جلدی اس پہ گولڈن کلر آ جائے گا اس پاپری کو بنا کر ہم کسی ایل ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے ایک ماہ تک آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر اس پہ آگئے ہیں تو اب اس کو میں نے ٹیشو پیپر پر نکال لیے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ ٹیشو پیپر جذب کال لے گا اسی طرح سے یہ دوسری جو میں نے کٹنگ کی تھی پاپری کی اس کو بھی میں نے فرائی کال لیا ہے یہ دیکھیں دونوں طریقوں سے یہ ہماری مزدار سی پاپری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی یہ کریسپی بنی ہے اور بہت ہی خستہ بنی ہے بلکل ایسی لگے گا جیسے آپ سموسہ چارٹ کھا رہے ہیں جب اس کو چارٹ میں استعمال کریں گے اب چارٹ بنانے کے لیے ایک باول میں ہسبے ضرورت میں نے مپاپری ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی اس میں ابلے ہوئے علو جن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے یہ ہسبے ضرورت میں نے ڈال دی ہے پیاس چوب کر کے اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس میں ٹماتر ہم ڈال دیں گے کوانٹیٹی میں اس لیے نہیں ہے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو جو چیز جتنی پساند ہے اس کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے چارٹ مسالہ وانٹی سپون ڈال دیا ہے اور اوپر سے اس کے ہم گرین چٹنی ڈالیں گے یہ گرین چٹنی کی ریسپی اور میٹھی چٹنی کی ریسپی چینل پر ہے آپ وہاں سے دیکھ کر تو یہ بنا سکتے ہیں گاڑا اور پھینٹا ہوا دہی ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا اتنا ڈالیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کور ہو جائیں اب دوبارہ سے سیم اسی طرح سے ایک اور لیئر ہم بنائیں گے پہلے پاپڑی ڈالیں گے پھر ابلے ہوئے آلو اور یہ ٹماتر پیاس ڈال کے تو ایک اور لیئر سیم اسی طرح سے ہم بنا دیں گے جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ ڈال دیں جو کم پسند ہے اس کو کم کونٹیٹی میں ڈال دیں اور جو نہیں پسند اس کو چاہے تو سکیپ کر دیں اوپر سے ہرا دھنیا اور پدینہ کاٹ کر میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے اوپر سے میں نے اس کے میٹھی چٹنی ڈال دیا اب مجھے میٹھی چٹنی تھوڑی سی کم پسند ہے تو اس لیے یہ میں نے کم ڈال دیا اور بلکل لاشٹ میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کو میں نے پاپڑی سے گانش کر دیا ہے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی پیاری اس کی لوکائی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوئی ہے تو آپ اس طریقے سے پاپڑی چارٹ بنا سکتے ہیں پاپڑی تیار کر کے ایک مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ پاپڑی چارٹ کی ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ